سر آپ کیا کہیں گے مولانا فضل الرحمن کا سٹانس کیسے دیکھ رہے ہیں اور جیسے نون لی کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے سر اس پر کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن تو بہت ہوتے رہے اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ دھاندی کا شور بہت مچتا تھا لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی دھاندی کا شور بچ گیا تھا جس طرح ایک جماعت سے آپ نے پی ٹی آئی سے ان کا بلہ لے لیا ان کو جل سے جلوس نہیں کرنے دی ہے نو مائی کی آڑ میں اگر اس میں کوئی دو چار ہزار لوگ انوالف تھے آپ نے کروڑوں عوام کا جو ہے منڈیٹ چھینے کی کوشش کی اور جب ازاد امیدواروں کی ایک منڈی اب لگ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار بھی بلہ لینے والا ہے میرے بڑے ہی پیارے محترم عمید صاحب بھائی میں میرے عبدالعامید صاحب بڑے خوبصورت انسان ہے انہوں نے تو سارا ملبہ جو ہے سیاستانوں پر ڈال دیا ہے ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ ساری کاروائیوں کے پیچھے کون ہے کون کس نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک تجربہ کا بنایا ہوئے کون تجربے کر رہا ہے عوام نے تو ووٹ دے دیا تھا عوام نے تو ایک کلیر کٹ منڈیٹ دیا جس طرح انہوں نے کہا کہ اتنے لوگوں نے خلاف بھی تو ووٹ ڈالا لیکن ساری جماعتوں نے مل کے بھی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ جماعت جو ہے اس نے زیادہ ووٹ لیے سب سے زیادہ ووٹ لیے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر عدم اعتماد کا لوگوں کا تو آپ نے جس طرح منڈیٹ کو چینج کیا تو پھر یہی صورتحال ہونی تھی اور اس کے ذمہ دار وہ ہیں جن کو عبداللہ بھائی جانتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے جنہوں نے مل کو اس نہج پہ پہنچایا پہلے آپ نے عدم اعتماد کی سازش کی پھر آپ نے پی ڈی ایم کا تجربہ کیا ہم اس بحث میں نہیں جاتے اب تو ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کنفیوجن مزید بڑھتی چلی جارہی ہے اب ہونے کیا جارہے آپ کی نظر میں دیکھیں بات یہ کہ جب تک آپ ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے آپ نے جانگیر ترین کا تجربہ کیا ناکام گیا آپ نے پرویس خٹک کا تجربہ کیا ناکام کیا مولانا بھی آج کہہ رہے ہیں کہ نو مئی ایک بیانیا تھا اس کا مطلب ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت میں تھے اور وہ ساری سازش کو جانتے ہیں اور عوام نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے عوام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بار نکلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری برائیوں کے جڑ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے سیاستدان تو اپنا کام کر رہے ہیں مولانا کا جو ہے نظریہ بلکل اپنی جگہ ٹھیک ہے بچارے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی سے بھی بات ہو جائے اور جس طرح بھی بات ہوئی کہ جی پشاور میں تو جیت گئے بھئی پشاور میں آپ ذرا کر کے تو دکھائیں آپ بہت اچھی طرح جاتے ہیں کہ پشاور میں اگر آرو اور ڈی آرو یہی حرکتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہوں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے کیسے چاہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ان کی بات ہو پی ڈی ایم کے وہ لیڈ کر رہے تھے وہ پی ڈی ایم جو پی ٹی آئی کو ہٹانے میں کامیاب رہی اس کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے رابطہ کروں دیکھیں بات یہ کہ سیاست میں تمام دروازیں کھلے ہوتے ہیں اور یہ انہی سیاستدانوں کے علواد ہیں کہ سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی اگر آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے وہ غلط تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ غلط تھا اور ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے دھوکہ کی ہے تو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کوئی سوفٹ کارنر ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں اور یہ بدترین الیکشن ہے مطلب پڑا لکھا بندہ جو ہے نا ان الیکشن کی تاہید نہیں کر سکتا پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا تماشا بنا ہو اور پہلی دفعہ ایسے ہے کہ جب دھاندی ہوتی تھی تو جس کے ساتھ دھاندی ہوتی تو وہ شور مچاتا تھا بھئی اب تو جو ہارے ہوئے مخالف پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندی ہوئی ہے تو جب ہم آنکھیں بند کر لیں بلی کبوتر جو ہے بلی کو آتے دے کے آنکھیں بند کر لیتا تو یہ آنکھیں